زندگی کا میرے دوستو نچوڑ امریکہ سے خوش حمدید میرے دوستو میں یہی کہتا ہوں کہ زندگی کیا ہے کیا پتہ کل میں ہوں یا نہیں ہوں تو یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں سواب اور یہ زندگی میں آپ کے لئے کوئی نو کوئی جو فائدے مند سٹیپ ہوں کچھ جو سٹیج ہم نے کراس کی کر دیئے تو جو کراس کر رہے ہیں جو بہت سے ان کی زندگی میں کہتے ہیں جو انسپائریشن آف لائف ہیں کہ یہ بننا ہے یہ کرنا ہے وہ بھی کریں گے یہ ہوگا اچھا یہ کریں گے ہمیں خوشی ملے گی یہ سٹیپ سے تو میں زندگی کا آپ کو نچوڑ بتاتا ہوں میرے دوستو آپ کیونکہ میں زیادہ تر کہتا ہوں کہ میں جو ان سے مخاتم ہوں آپ نائنٹین نائن پرسن مسلمان ہی ہیں آپ اور ہم اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کیا کسی کو اگر آپ زندگی میں دیکھیں کہ دنیا میں ہے رہا مسلمان یہی تین چار جو ہے نا وہ بیسک اس کے ٹارگٹ اور وجہ کے لئے وہ ایک زندگی کی دوڑ میں شامل ہوتا ہے وہ اس کا جو بچپنا سے لے کر اور اس کی پوری لائف اب ہم میں اگر میں آپ سے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے آپ کی یا آپ سوچنے پر مجبور میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں یہ میرے دوستو آپ سوچنے کیا آپ کو یہ حاصل ہوئی ہے اور کیا آپ جس سٹیج میں میرے دوستو شاید آپ کی عمر زیادہ ہو یا کچھ گزار چکے ہوں یہ آپ سوچیں اور سوچنے کی کوش کریں کیا آپ نے جو پہلے سٹیج میں سوچا تھا کہ آپ کو ساری چیزیں اسی طرح مل گئی ہیں and you are feeling same as you were feeling from the beginning اگر میرا جواب ہے تو وہ میں بالکل اگر آپ کہیں گے ایک اگر آپ پیٹرن اس کو ایڈاپٹ نہیں کریں گے تو میں نو میں کہوں گا اس کی میں ایکسپلین آپ سے کرتا ہوں کہ زندگی میں سب سے اور ہم سب زندگی میں یہ ہے کہ خوشی کے لیے کامیابی کے لیے اچھا زندگی میں جو ہے نا وہ جو سٹیجز آتے ہیں آپ کی جوانی میں کے بعد practical life پھر شادی پھر وہ دوسرے سٹیجز آتے ہیں آپ کی جو ہے نا بچوں کی life اور یہ ساری سٹیج کے بعد آپ کی سکون کے جو لمعات ہیں اور آپ کی زندگی میں یہ ساری سٹیج کا آپ کے مقاصد ہوتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں ٹائم ٹو ٹائم مجھے جو ہے نا یہ ساری چیزیں میری یہ الفل ہوں گی بٹ یہ مام یہ فارگٹ ہو جاتے ہیں میرے دوستو کہتے ہیں کہ انسان وہ ہے اور جو کامیاب انسان وہ ہے کہ اللہ کی جو اگر آپ خوش اس ساری میں آپ کو اس کا بالکل نچوڑ بتاؤں گا کہ اگر آپ زندگی میں یہ ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بلائنڈلی سب سے پہلے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے سارے زندگی کے جو سٹیپس ہیں وہ میں اللہ تعالی کوس نمبر ون پرائیورٹی یعنی کر کے اس کے جو احکامات ہیں یا اس کی جو چیزیں اس کے بعد میں دوسری چیزیں مجھے جو ہے نا وہ اس کے لئے میں ایک سٹیگل کروں گا جس میں کہتے ہیں اِنَّ الصَّلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قرآنِ مجید کلیلی ہمیں ایک گائیڈ لائن دیتا ہے اس کی وجہ اگر آپ تھوڑا سا قرآنِ مجید کا ڈیٹیل کریں کہ زندگی میں جو اصل مزرابل لائف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اصل میں اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ there is behind you know who is more powerful than us and who has some you know grip on our not only physical body بلکہ اس کی spiritual جو ریچ ہے نَحْنُ اَقْرُبُمُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِی تو یہ ہے کہ ہم انسان کی شارع سے قریب ہیں اور انسان کو جو especially مسلمان آپ اور ہمیں بعض دفعات جو ہے نا گناہوں کو معاف کرنے کے لئے تکلیفیں دی جاتی ہیں کہ مسلمان ہے شاید جو ہے نا یہ اس کو گناہوں کی کفارہ سے اس کو جو ہے نا اس کی کوئی نا کوئی ایک دور میں عذاب کے بعد یا سٹیج جو ہے نا تیہ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اس کو میسر ہو جائے اب میں پائنٹ کی طرف آتا ہوں جو بہت ضروری ہے آپ اس کو نوٹ کرنا ہے کہ کبھی بھی آپ میرے دوستو آپ کو نہ ہی زندگی میں اگر آپ ان چیز کو اگنور کر کے آپ زندگی بسر کریں گے خوشی نصیب ہوگی نہ آپ کو روحانی سکون ملے گا نہ آپ کو کامیابی ملے گی اور نہ ہی آپ کو جو اس کا فائدہ ملے گا یعنی آپ کی دولت آپ کے بچے اور آپ کی جو جتنی بھی ایسٹ ہے نا اس کو آپ کا اس کو آپ کو استعمال کرنے کی توفیق نہیں ملے گی میں آپ کو نچوڑ بتاتا ہوں زندگی کا جب تک آپ ایز ای مسلمان نمبر ون پرائیٹی یہ نہیں کریں گے کہ میری اصل میں کامیابی اور خوشی میرے اللہ کے ساتھ ہے اور اس کے احکام کے ساتھ ہے اور میں سب سے نمبر ون پرائیٹی کروں گا تو مجھے ملے گی ورنہ آپ بول جائیں میرے دوستو میں سارے جتنے بھی لوگوں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے میں نے اینڈ جنی جس کی ہوتی ہے نا لاسٹ ایج اف لائیف میں نے باغور جائزے کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے نائنٹی نائن پرسن کسی کو اینڈ ریزلٹ میں یہ نہیں دیکھا کہ اس نے یہ کہا کہ میں خوش ہوں یا میں نے سارا اچیو کر دیا ایون وہ ملینر بلینر یا اس کے بہت بچے یا اس کی بہت جاداد یا اس کے پاس سارا کچھ ہے یہ میرے دوستو یہ اللہ کا نظام ہے اس کو آپ سمجھنے کی خوش کرنا کہ اللہ تعالی نے ایدر ہی ویل یو نو میک یو ایس سیکسس ایدر یور لائف ویل بی مزرابل فار دس وارڈ اور یہ قرآن مجید میں کلیئے لی ہے کہ جو بھی اللہ کے جو بیسک دین کو یا اس کے ذکر کو بولتا ہے تو اس دنیا میں اس کی بھی زندگی بھی جو انہیں ایک تنگ اور آخرت کے لیے بھی اس کے لیے بہت جو انہ مشکل سٹیج جاتے ہیں تو کیا ہے انڈ ریزل میرے دوستو زندگی میں بھی ہمیں خوشی نہیں ملتی ہے اور آخرت میں بھی ہم جو انہیں یہ ساری جان لیں کہ آپ کے انہیں کچھ اگر یہ چیزیں اپنی نمبر ون پراریٹ ون نہ کی ہوگی تو آپ کو ادھر بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے تو بات اسے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو عمل لیکھ لیں گے